اگر آپ نے چاہتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس پر بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرا نقطہ جو آپ نے اٹھایا وہ ہے ایران سے متعلقہ جب آپ سپیکر ایران ہمارا پڑوسی ہے ایران کے ساتھ ہماری ایک طویل ہمارا ایک بورڈر ہے اور اگر میں اس کا بتاؤں تو نو سو پانچ کلومیٹر لمبا ہمارا بورڈر ہے ہمارا انٹرسٹ کیا ہے ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ بورڈر پورامن رہے پیسفل رہے اور سٹیبل رہے ہم نہیں چاہیں گے پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے کہ جہاں ہمارا ویسٹن بورڈر ہے افغانستان اور پاکستان کا وہاں ہمیں چیلنجز ہیں ہمارا جو ایسٹن بورڈر ہے ہندوستان اور پاکستان کا اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہوتی ہے معصوم شہری متاثر ہوتے ہیں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور ہندوستان آئے دن ایک جو بہترین کانفرڈنس بلنگ میر تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آف اے سیز فائر اس کو وائل ایٹ کرتا ہے یہ دو چیلنجز ہیں اس چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تیسرے بورڈر کو اس میں ہمیں علجنا نہیں چاہیے پاکستان کی کوشش اور پاکستان حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہوں کہ اعتماد کا رشتہ بڑھتا چلا جائے جناب اس پیکر کچھ قوتیں ہیں کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہیں گی اور وہ ایک بہت بڑی اس میں جیو پولٹکس آ جاتی ہے اس میں بہت سے اور انصر ہیں جو اس میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں تو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ بھی چھوڑتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی حرکت بھی کرتے رہتے ہیں اور ایران اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیوں کو جنم دینے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ہماری حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں اس وقت تک میں آپ کی خدمت پرس کرنا چاہوں گا کہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ میری چار نشستیں ہو چکی ہیں اسلام آباد میں ایک نشست تہران میں اور ایک نشست استمبول میں اور اس پر ہم نے اوور آل جو ہماری سیچوئیشن ہے ہمارے بورڈر کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم نے کس طرح پورمن رکھنا ہے کس طرح ہم نے اس کی منجمنٹ کو ہم نے جوائنٹ بورڈر سینٹر پر ہم نے تفاق کیا تاکہ ہم اگر کوئی شر پسند اناثر یا کوئی دہشت گردی کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے اس کا تدارو کیسا کرنا ہے ہم نے کیا حکمت عملی کیسے اپنی ہے ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ہم اٹھائے ہیں اب یہ سارا اس تناظر میں کیا جا رہا ہے جبکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ایوان کے موزد ممبران بھی جانتے ہیں کہ اس خطے میں ایران اور ایران کے کچھ اور دیگر اسلامی موالے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اپنی نویت کے ہیں اور نازک ہیں اور ہمارے سب کے ساتھ بڑے درینہ اور اچھے تعلقات ہیں تو ایک بڑا ڈیلیکٹ بیلنس بھی ہے جس بیلنس کو ہم نے منٹین بھی کرنا ہے اور اس سنسیٹیوٹیز کو ان کنسرنز کو اس ایوان کو کم از کم سمجھنے کی ضرورت ہے اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے انگیجمنٹ کی ہے اور بڑی مصبت انگیجمنٹ کی ہے ہم نے تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ اعتماد میں اضافہ ہو مثال کے طور پر ہم نے ہماری جو وہاں جو ریجمنٹ سے فرنٹیئر کورٹ کی اس میں اضافہ کر رہے ہیں ہم نے تربت میں ایک نیا ہیڈکورٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ریپڈ رسپانس ہو سکے ہم نے جو اپنا ہیلی سیرولنس ہے اس میں اضافہ کیا ہے ہم نے جوائنٹ بورڈر سنٹر کا ایک فیصلہ کیا ہے اور ہم نے بورڈر کو فینسنگ کا بھی ایک فیصلہ کیا ہے تاکہ جو اس طرف اور اس طرف جو آتے ہیں لوگ اور شرنگیزی پیدا کرتے ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے اور ہم نے ایران کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے اور وزیراعظم پاکستان اب جو ایران کے دورے پر گئے انہوں نے ان چیزوں کی وضاحت کی ان کی جو سپریم ریلیجیس نیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقات کی ان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی دیگر چیزیں جب ان کے سامنے رکھی گئی اور ہمارے جو سیکیورٹی کے حضرات تھے ان کی آپس میں انٹریکشن ہوا تو بہت سی نس انڈرسٹیننگز جن کو جنم دیا جا رہا تھا ان کا تدارک ہو گیا اور ایک بہتر فضاء اور ایک بہتر محول پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہوگا اب شاک و سباک سے ہٹ کر اگر ہمیں چیز کو اٹھا لے جیسے کہ دعوی ملیشن صاحب کہہ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بفات بھی نہیں ہوگا اور بڑا یہ حساس معاملہ ہے اور میں توقع کروں گا کہ آپ اس میں تاون فرمائیں گے کیونکہ یہ رشتہ آپ خود جانتے ہیں اے سپیکر آپ جانتے ہیں جاتے رہے ہیں اور آپ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں بہتری کا کردار ادا کرتے نہیں ہے کہ اس میں ہمیں حساس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ ہم بڑھ رہے ہیں پاکستان نے تاون کیا آپ نے دیکھا ایک واقعہ ہوا کچھ لوگ گئے وہاں کاروائی کی اور کاروائی کر کے وہاں سے کچھ لوگوں اغوا کیا اور یہاں آگئے ایران نے ہم سے توقع کی پاکستان نے فوری تاون کے بات کی اور ہماری فوسز نے ایکٹ کیا اور ایکٹ کر کے ہم نے ان کے لوگوں کو ریکور بھی کیا اور ریکور کر کے پر امن طریقے سے ان کے حوالے کیا تو اس سے ایک گوڈ ویل جنریٹ ہوئی اسی طرح ابھی ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ لوگ وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کر جو ہمارا کوشٹل ہائی وے ہے دوادر کا کے پاس ایک کاروائی ہوئی جس میں چودہ کے قریب پاکستانی شہید ہوئے ہمیں اس کی تشویش تھی ہے اور ہم نے اپنا احتجاج ریکورڈ کروایا اور ان سے تعاون کی درخواست کی الزام نہیں تعاون کی درخواست کی نشاندہی کی کہ کہاں ہمیں ہمارے علم کے مطابق کہاں کہاں کیمس ہیں کہاں کہاں ان کو ان کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں ہمیں احساس ہے اور ہمیں علم ہے آپ کو بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا کہ کچھ قوتیں ہیں کچھ قوتیں ہیں اور جن کا نام کس سے پوشیدہ ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس خطے کی جو چاہتی ہیں جو چاہتی ہیں اس قسم کی نا اتفاقی ان کے عزائم کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر ہم نے اس کا تدارو کرنا ہے اور ہم نا اتفاقی ان کے عزائم کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر ہم نے اس کا تدارو کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں اور ان کی کوشش کے باوجود اللہ کی فضل و کرم سے ان کو ناکامی ہوگی اور آخری بات جو جنابِ ایسین اقبال صاحب نے نکتہ اٹھایا اور وہ ہے پنجاب کے نئے بلدیاتی قانون کا پہلی بات تو یہ ہے کہ it's a provincial subject ان کی وہاں موجودگی ہے ان کی بڑی معقول representation ہے پنجاب assembly میں ان کو وہاں مسنا اٹھانا چاہیے ان کو یقیناً اٹھایا ہوگا اٹھایا ہوگا اور اٹھایا تھا ان کو وہاں amendments پیش کرنی چاہیے تھی غالباً چار ان نے پیش کی اور کرنے کے بعد وہ walk out کر گئے اور assembly کا قانون سازی کا ایک provincial subject پہ ایک صوبائی حکومت کا قانون سازی کا اختیار ہے local government as you know is a devolved subject اور انہوں نے اگر نئی قانون سازی کی ہے اور وہ اب قانون کو assembly میں پاس کر دیا ہے وہ ایک نیا قانون ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا اگر کسی دوست کو اعتراض ہے تو قانون کی کچہریاں بھی ہیں دروازے بھی ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں وہ یہاں کا subject نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے the forum is available and you know what the forum is استعمال کیجئے اور ہم نے کوشش کی ہے ہم نے کوشش کی ہے ہماری حکومت نے کوشش کی ہے کہ بلدیاتی قانون کو پہلے سے زیادہ محصر بنایا جائے بلدیات کو پہلے سے زیادہ با اختیار کیا جائے بلدیات کو پہلے سے زیادہ financial autonomy دی جائے تاکہ وہ neighborhood councils کے ذریعے وہ village councils کے ذریعے وہ پنچائت کی نظام اور اس سوچ کو بروے کارلاتے ہوئے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ان کے گھر کے قریب ان کی ڈیلیز پر حل ہو سکے تو جنابے والا یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا کارلاتے ہوئے